یہ منظر دیکھیں نا یہ ہے اصل منظر یہ لیجے جناب آپ کے لئے ہم بالکل قریب آگئے ہیں دریائے سواک یہ ہوتل لیٹا ہوا اس کو میں نے نیا نام دے دیا لیٹا ہوا ہوتل یا ٹکا ہوا ہوتل فرنڈز السلام علیکم فرنڈز ہم لوگ کل پہنچے ہیں یہاں پہ سواک میں سواک کی سٹی منگورہ آپ یہاں سے view کر سکتے ہیں کل کچھ میں نے اس ویڈیو کے کچھ حصے شوٹ کیے تھے اور اپردائی ویڈیو میں تھوڑا سا mix کر گیا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو اس ویڈیو کا فرسٹ پارٹ بنا دوں لہذا میں ابھی اٹھا ہوں صبح کی تقریبا آٹھ بجنے والے ہیں اور آپ خوبصورت views دیکھ رہے ہیں تو یہ ویڈیو کا فرسٹ پارٹ مناتے ہیں اور اس کے بعد باقی پارٹس آپ کو تھوڑے سے شام کے اور نائٹ ویو بھی اسی ویڈیو میں دیں گے تو آپ جہاں سے خوبصورت بر فیلے پہاڑ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دریائے سوات کے کنارے بھی اسی ویڈیو میں دکھائیں گے اور کچھ اس روڈ کا ویو یہاں پہ موجود بڑے بڑے ہوتیلز اور یہ تمام پہاڑی علاقے میں دکھاؤں گا اور آگے جتنے بھی خوبصورت مناظر ہیں اس میں ہمیں ہمارے ساتھ پر صبر بھائی ہیں تو وہ ہمیں انشاءاللہ لے کر چلیں گے ملتے ہیں اگلے سینز میں مہنگورا میں ایک پارک اور اس کے پیچھے دریائے سوات دہتا ہوا سامنے پہاڑ زبردست سن کے اونچے پہاڑ پہاڑے کے دامن میں دیکھئے ہوتل ادھر پہاڑ پیچھ میں ہوتل کھڑا کیا گیا انتہائے خوبصورت ہوتل برجل سوات ہوتل یہ ہے جناب دریائے سوات بہتا وہ خوبصورت بھی وہ دریائے کا یہ ہوتل لیٹا ہوا اس کو میں نے نیا نام لے دیا ہے لیٹا ہوا ہوتل یا ٹکا ہوا ہوتل یہ پہاڑی کے اندر خوبا ہوا ہے بلکل سامنے لپ سامنے لیٹا ہے جب آپ سے مناظر ہے یہ ہے یہ لگے گا یہ بہتا ہے یہ دیکھنا ایک منہ پانی آئے گا یہ گندم کی پسے لگا ہمارے تصور بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں پہ ریسیب کیا ہے اور آپ سین دیکھیں اوہ اوہ بھائی نے کہا کہ یہاں ہم پوری فیملی لاکے یہاں آرام سے بیٹھ کے اکیلے بلکل یہاں آج روزہ افطار کریں سامنے آپ کو جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں وائٹ وائٹ اور آپ زوم کرتا ہوں یہ پہاڑ سارے برفیلے پہاڑ ہیں برف ہی برف ان کے اوپر آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں تو چلیے تھوڑا سا آپ کو نیچے لے کر چلتے ہیں پتھر ہی پتھر ہیں اور دریا کا پانی قریب سے دکھاتے ہیں دریا سوات نہیں اچھا جی یہ دیکھئے یہ سب دریا کے پتھر ہیں اور یہ دریا جو کہ اترا ہوئے یہ دریا اترا ہوئے ہیں تو اس میں سے کچھ پتھر لے جاؤں گا چھوٹے چھوٹے بہت خوبصورا لگ رہے ہیں اس سے گیٹیاں کھیلیں گے تو دریا کا پانی چونکہ اترا ہوئے ہیں اور یہ دریا کا پانی وہاں تک اوپر چڑ جاتا ہے یہ سارے کٹاؤ دیکھ رہے ہیں اس سے اوپر فسلن لگی ہیں اس سے بھی اوپر کرس کر جاتا ہے جب یہ بھر کے کمیس سیلاوی ریلا آ جاتا ہے اس کے مر تو ابھی ہمارے تصور بھائی نے بتایا یہ ہم آنج گہیں آگے یہ دیکھئے یہ پتھر دیکھ رہے ہیں یہ سارے پتھر ہی پتھر ہیں دریا کا پانی نیچے کی طرف آتا ہوا بہت سپیڈ سے بہت رہا ہے یہ منظر دیکھیں نا یہ ہے اصل منظر میں اس میں تو کہہ رہے تھے نا سنسٹ سنسٹ ہاں تصور بھائی اسلام علیکم تصوری کتنا عرصت یہاں پہ ہیں تیسرا سال ہے اچھا یہ دریا کا پانی کبھی یہ آپ نے اوپر آتے ہوئے دیکھا اور یہ کہاں تک چلا جاتا ہے یہ کہاں تک یہ دیوار ہے یہ دیوار ڈوب جاتی ہے دیوار اس کے اندر آیا تھی اچھا اچھا یہ سارے کٹنگ اور یہ فسل بھی ڈوب جاتی ہے نہیں فسل بھی آ جاتی ہے اوکے تو یہ ہمارے تصور بھائی ہیں جی یہ ہمیں خوش قسمتی سے مل گئے ہم نے بہت دیر سے رابتہ کیا لیٹ لیکن ہماری پیکنگ بہت اچھی ہو گئی مہم آپ کیا کر رہی ہیں یہاں ہمیں آپ پیکنگ بنانے آئی ہیں اور آپ کو سردی لگ رہی ہیں یہ جناب مہم ہے یہ ہماری بٹیا مہم اور یہاں پہ اچھی خاصی ٹھنڈ ہے تو تصور بھائی نے اپنی جیکٹ اتار کے بھی ان کو پینا دیئے یہ ہے مہم مہترہ سے نیچے کرو یہ نیچے کرو یہ نیچے کرو یہ مہم مہم مانو پیاری شی مانو شردی بہت لگ رہی ہے چلو پر کر لو تو یہ ہے جناب دریہ میں تھوڑا سا ادھر سے بھی بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے میں آتا ہوں آئی جناب تھوڑا سا اور نزدیک لے کر چلتے ہیں آپ کو قریبی ریو دریہ کا دکھاتے ہیں چلنا بہت مشکل ہے اس نوٹ ایزی یہ میں بالکل اس کے پانی یہ جی دریہ سواد کا پانی ہے یہاں سے بہتا ہوا آگے جا رہا ہے سینری ہے جی سینری منگورہ دریہ سواد کی کناریں ایسی خوبصورت جگہ جورپ میں بھی ہوتی ہوں گی لیکن اگر ہمارے ملک میں ہیں دوستو تو کیا ضرورت ہے جورپ چانے کی آپ دیکھیں میں پھل پتھروں پر آگیا ہوں اور آپ کو شور سناتا ہوں دریہا موسیقی 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 تھوڑا اور آگے جا سکتے ہیں یہ لیجی جناب آپ کے لئے ہم بلکل قریب آگئے ہیں دریہ سواد ادھر سے بہتا ہوا رہا ہے استیوار کے پیچھے سے کبر کرتے ہیں تھوڑا سا پھر چلتے ہیں واپس اور یہ پیچھے پہاڑ سورج گروب ہوتے ہوئے تھے خوبصورت مناظر دریہا کے میں بیان نہیں کر سکتا بہت خوبصورت ملک ہے جی ہمارا بہت ہی خوبصورت ملک ہے میں فسٹم آیا ہوں اور بیان نہیں کر سکتا تھوڑا سا میں اوپر چڑھا ہوں جالی کے اوپر یہاں سے کچھ بھی لے لکھیں اور پیچھے پر خیلے پاہر پیچھے پر خیلے پاہر پہاڑ کے دامن میں آپ کو چپکا ہوا گاؤں یہ دیکھئے یہ سب گھر بنیا ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ سب پہاڑ اور 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 پیچھے پیچھے برف سے ڈھکے پہا رہے ہیں انتہائی خوبصورت دریائے سواد کی کنارے کھڑے ہیں جی ہم آج ہی اسلامبہ سے پہنچے ہیں تو چلیے افطار کا ٹائم ہو گیا ہے افطار کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تو ہم نے مینگورہ آپ کو دکھا دیا کچھ مینگورہ دریائے سواد کی کنارے جتنا دکھا سکتے تھے اس کو ایک چھوٹی سی ویڈیو میں کور کر لیا ہے اور باقی بہت ساری خوبصورت جاؤں کی ویڈیو کل سے ہم شوٹ کریں گے اور اس کے بعد باری باری انشاءاللہ وہ ویڈیو آپ تک پہنچائیں گے ہم تھوڑا سا اور ہائٹ پہ آگئے ہیں اور سورج غروب ہونے کا خوبصورت منظر اندر یہ سواد اپنے پوری سپیڈ کے ساتھ بہتا ہوا یہ نیچے پتھر ان کے اوپر جھالے لگی ہے اور میں اس کے اوپر دیوار ہے خاشی اونچی دیوار ہے میں اسی کے اوپر چلتا ہوا ذرا واپس جارا ہوں سوچے یہاں سے اگر میں ادھر اتر پایا تو یہ ساکتا ہے جو ہوں یہ دیکھیں گندم کی فصل بھی لگی اور ہمارے تصور پر بتا رہے تھے کہ یہ پانی اتنا چڑھ جاتا ہے یہ دیواروں کو بنایا گیا اور آگے دیواریں اس نے گرا تھی اور یہ روکنے کے لئے بنایا ہے لیکن یہ کبھی ایک بار سرسل اور وہ اگلی دیوار کو جا کے ٹش کر جاتا ہے یہ سب کچھ اندر پانی میں آیا تھا اب تو ہم نے بنا دیا ہے بٹ بیوٹیفل اوکے دوستو اپنا اپنے فیملی ممبرز کا اور دیگر لوگوں کا خیال رکھیے گا اس خوبصورت جگہ سے فیلحال آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں اور حرودہ کھلتے ہیں اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اور پاکستان کے اور خوبصورت علاقے آپ کو شو کرتے ہیں دکھاتے ہیں انشاءاللہ اوکے جی اللہ حافظ السلام علیکم ایک نائٹ ڈیو منگورا کا یہ گوٹل ہمیں پہاڑوں کے گھر نائٹ ڈیو نو دواز پہاڑوں کے گھر نو دواز پہاڑوں کے گھر نائٹ ڈیو نو دواز پہاڑوں کے گھر آپ کو روشنی مدر آتا ہے یہ دیکھیں ٹاپ پہاڑ کے اوپر ایک یہ بھی ہے فرنڈز ہوتھ اچھی خاصی سردی ہے رات کے اس وقت آج اپریل کی آئی تینک اٹھارا تاریخ ہے ٹھک ٹھک ٹھنڈ ہے یہاں پہ صبح کے ٹائم پہ 0 ڈگری دن کے ٹائم پہ 10 ڈگری تو اگر آپ لوگ یہاں پہ آئیں تو میرا مشورہ یہ ہے اپریل کی فس سے 30 اپریل تک اگر آپ آئیں تو مشورہ یہ کہ اپنے ساتھ موٹی موٹی چیکٹ موزے اور ٹوپیاں لیتے آئی گا میں تو مسکر گیا بھائی اور سردی لگ رہی ہے